عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم آج ہماری اس دسوی جماعت کے اردو کتاب میں جو ہمارا آج موضوع ہے وہ ہے شبیب رزوی کی گزل نمبر دو کا دوسرا حصہ تو گزل نمبر دو کے دوسرے حصے میں جو اشار درج ہیں ان کی ایک ایک کر کے ہم تشریح کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے کیسے تشریح کی جاتی ہے شعر کو پہلے سمجھا جاتا ہے پھر شعر کو آسان اردو میں اپنی زبان میں لکھنا پڑتا ہے اسی کو ہم تشریح کہتے ہیں اور یہی صحیح معنوں میں شعر کی تشریح بھی ہے تو جو گزل نمبر دو کا دوسرا شعر ہے شبیب رزوی کا دوسرے حصے کا پہلا شعر وہ ہے اس نے کتنی لطیب بات کہی خودشناسی خودشناسی ہے اس نے کتنی لطیب بات کہی خودشناسی خودشناسی ہے شعر اس شعر میں ایک مشہور کول کا ذکر نہایت اچھوتے نہایت جس کے ہم کہتے ہیں نہایت ہی نرالی آواز انداز میں کرتے ہیں یعنی خودشناسی یعنی خودشناسی کے لئے خودشناسی لازم ہے یعنی اس کا معنی یہ بھی ہے یعنی خود کو پہچاننا تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب انسان پہلے اپنے آپ کو پہچانے یعنی کہ وہی انسان خود کو پہچان سکتا ہے جو انسان پہلے اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کیا ہوں میں کون ہوں مجھے اللہ تعالی نے اس دنیا میں کیوں کس لئے بیجا ہے وہی انسان خودہ کو پہچان سکتا ہے اپنے آپ کو پہچانے کے بغیر خودہ تک رسائی ممکن ہے جب تک انسان اپنے آپ کو پہچان سکے اس کی رخصائی خودہ تک ممکن نہیں ہے درست یہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی بھی اسی بات کی دلال یعنی اگر ہم علامہ اقبال کا فلسفہ فلسفہ خودی بھی پڑی گئے تو اس میں بھی یہ دلیل درج کی گئی ہے کہ مثلا شبیب رضوی نے اس شہر میں یہ زود لاجمی قرار دیا کہ خودہ کو پہچاننے کے لئے سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو پہچانا ہے جو اپنے انسان اپنے آپ کو پہچان سکے گا وہی جا کے بعد میں خودہ کو ہی پہچان سکتا ہے تو یہ تھی اس پہلے شہر کی تشریح دوسرے حصے کی گزل نمبر دو کی تو اس کے بعد جو شہر ہے وہ ہے پھیل جائے تو ایک کتاب بنی بات کہنے میں جو ذراسی ہے پھیل جائے تو ایک کتاب بنی بات کہنے میں جو ذراسی ہے تو اس شہر میں شبیب رضوی فرواتے ہیں کہ جب ایک نکتہ کی وضاحت کی جائے تو ایک معمولی سی اور مقتصر لگنے والی بات بھی نہائی طویل ہو جائے یعنی جب ہم ایک نکتے کی ایک چھوٹے سے چھوٹے حرف کو بھی کی بھی وضاحت کرتے ہیں تو ایک معمولی نکتہ معمولی نکتہ بھی مقتصر لگنے والی بات بھی زیادہ طویل ہو جاتی اس کی تشریح بھی زیادہ سے زیادہ طویل ہو سکتی ہے اور اس قدر طویل کے ایک کتاب کی صورت دیکھتا ہے یعنی کہ ایک نکتے کی بھی اگر ہم تشریح کریں گے وضاحت کریں گے تو یہ ایک کتاب بن سکتی ہے یہ تو یہ تو بات کی وضاحت کرنے والے پر منحصر ہے یعنی کہ یہ اس انسان پر اس شخصیت پر منحصر ہے جو اس نکتے کی وضاحت کرتا ہو یہ اس پر منحصر ہے کہ اس میں بات کی تشریح کی کس قدر صلاحیت ہے کہ اس انسان میں باتوں کو تشریح کرنے کی کتنی صلاحیت ہے یعنی کہ کتنی صلاحیت ہے اگر انسان کو تشریح کرنے کی صلاحیت پر پور صلاحیت ہو تو وہ ایک نکتے کی وضاحت ایک نکتے کی تشریح کرنے کے لئے ایک کتاب ایک کتاب بنا سکتا ہے یہ اس شخص پر منحصر ہے کہ وہ اس میں کتنی صلاحیت ہے تشریح کرنے کی ایک لفظ کو وہ تشریح کے طور پر ایک کتاب بنا سکتا ہے تو یہ تھا دوسرا شعر تیسرا شعر ہے اس گزل نمبر دو کے شبیب رضوی کے گزل نمبر دو کے تیس دوسرے حصے کا تیسرا شعر ہے زندگی خود کشی نکر لے کہیں ہر تمانہ خفا خفا سی صحیح زندگی خود کشی نکر لے کہیں ہر تمانہ خفا خفا سی صحیح اس شعر میں تمانہ پورے ہونے لگے تو زندگی کرنے کا حوصلہ یعنی اگر انسان کی اس دنیا میں رہ کر انسان کی تمانہ پوری ہو جاتے ہیں تو وہ اس کی حسنہ عبضائی ہوتی ہے وہ زندگی گزارنے میں زیادہ زیادہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے زندگی میں خوش ہوتا ہے دنیا میں خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی بھی تمانہ پوری نہ ہو پائے تو زندگی میں محرومی کا احساس ہے وہ نامیدی کی حد تک بہت جاتے ہیں یعنی اگر کوئی بھی تمانہ اس کو پوری نہ ہو جاتی ہے نامیدی پائدہ ہوتی ہے اور وہ نا امیدی کے اندھیرے گاڑے میں اترتا اور اس کی زندگی نا امیدی